حمد الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل توپ رانٹین نیوز کالی مران خان صاحب نے اسمبلیہ ڈیزولو کرنے کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ کی تھی جس کے اندر وہ 23 دسمبر کو پنجاد کی اسمبلیہ تحلیل کرنے کے بارے میں متفق فیصلہ سنا چکے تھے انہوں نے اپنے دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بٹھائے ہوئے تھے اور ان سے تحریری طور پر دست قد شدہ سمبری وصول کر لی ہے عمران خان صاحب نے جو اسمبلی تحریل کرنے کے لیے ان کی ڈاکومنٹس کے اوپر جو سینیچر وزیر اعلیٰ کے لیے ہیں ان کے مطابق پر 23 دسمبر کی ڈیر ڈلوائی ہے اور اس کو اپنی پاکٹ کے اندر یا اپنے آفیس کے اندر رکھ لیا اب عمران خان صاحب جب چاہیں پنجاب اسمبلیہ کو تحلیل کر سکتے ہیں اور بات کو آگے برہا سکتے ہیں اب بھی اگر کرنٹس سیچویشن کو دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس کوئی بھی پلان بھی موجود نہیں ہے ان کے پاس آخری پتہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ پنجاب اسمبلیہ اور کے پی کی اسمبلیہ کو دیزولف کر دیں تاکہ آدھے پاکستان کے اندر الیکشن کی اناؤنٹمنٹ ہو جائے اور ملک جنرل الیکشن کی طرف چرائیں اگر ملک جنرل الیکشن کی طرف نہیں بھی جاتا تو ان دو صوبہ میں الیکشن ہو جائے تاکہ عمران خان صاحب سب سے پہلے اپنی یہاں پر اکثریت کو قائم کرنے اور اس کے بعد اگر وہ جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کے پی کی اور پنجاب میں پہلے سے وہ حکومت موجود ہو یہ جو الیکشن ہوں گے یہ جنرل الیکشن کے ساتھ دوبارہ نہیں ہو سکتے کیونکہ جب کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اور پوری اسمبلی کے جب الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں تو وہ جس تاریخ کو تحلیل ہوتی ہے اور جس تاریخ کو الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد پانچ سال تک چکتی ہے لیکن اگر یہ اسمبلی میں اسطیفے وغیرہ منظور کروائی جاتے ہیں تو ان کے اوپر پھر الیکشن ہوتا ہے اور تین ماہ کے اندر اندر الیکشن کے بعد ان سیرز کو پر میر بار دوبارہ آ جاتے ہیں لیکن اگر پوری کی پوری اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو بھی ایم پی اے دوبارہ واپس آئے گا جیتنے کے بعد وہ پانچ سال کے لیے اپنے اس صوبے کے اندر ایم پی رہے گا میمبر آف پارلیمنٹ رہے گا اور اس صوبے میں پانچ سال تک وہ اسمبلی چلے گا تو اس طریقے سے عمران خان صاحب کے پاس یہی ایک پتہ تھا جو انہوں نے کھیل دیا ان کے پاس پلان بھی کوئی بھی نہیں اب اگر بات کی جائے پی ڈی ایم کی تو ان کے پاس بھی پلان بھی کوئی نہیں ان کے پاس صرف ایک ہی پلان ہے اگر وہ کسی طریقے سے اس اسمبلی کی تحلیل کو ہونے کے لیے روک دیں تو پھر ان کے پاس جو پلانز ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ تحلیل ہونے سے نہیں روک سکتے تو ان کے جو بھی پلانز ہیں پھر وہ سارے کے سارے پیل ہیں اب اگر بات کی جائے آئین اور قانون کی تو اسمبلیوں کو روکنے کا جو ابھی سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے تحریک ادم اعتماد پیش کرنا اور نہ صرف پیش کرنا بلکہ تحریک ادم اعتماد کو پھر منظور بھی کروانا اور اس کو کمپلیٹ کروانا اور عمران خان صاحب کی پنجاب میں سے گورمیر کو کمپلیٹ کروانا دوسری صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈاکومنٹیشن لی ہے جس کے اوپر وزیر علیہ کے دستقات ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے وہ 23 دسمبر کے ہیں ان کیس اگر 22 دسمبر رات 12 بجے تک جو کہ بیروز جمعہ بنتا ہے جمعہ رات بنتا ہے اسی ہفتے میں اگر وہ جمعہ رات کو رات 12 بجے سے پہلے پہلے اپنی نشستے استیفہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ وزیر علیہ ہی نہیں رہیں گے اور جو عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنی پیش کی ہوئی ہے دستقات کر کے اسمبلی پیش کی ہے وہ پھر سمبلی مسترد ہو جائے گی کیونکہ وہ سمبلی کو پر جو دستقات ہیں وہ 23 تاریخ کے ہیں اور وزیر علیہ اگر 22 تاریخ تک ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اگر وہ استیفہ دے دیتے ہیں اور گورنر صاحب استیفہ منظور بھی کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو اسمبلی عمران خان صاحب کے پاس ہے وہ بالکل بے معنی ہو جائے گی اس کی کوئی بھی value نہیں رہے گی تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی پلان ہے پی ڈی ایم کے پاس وہ کسی نہ کسی طرح سے اسمبلی کو dissolve ہونے سے روپ لیں اب اگر پلان زیادہ کی بات کی جائے تو وہ چودری پرویز الہی کے پاس ہے چودری پرویز الہی کے پاس پلان اے ہے چودری پرویز الہی کے پاس پلان بی ہے چودری پرویز الہی کے پاس ہی پلان سی ہے پلان اے یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ اتحاد کو قائم رکھیں اور اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے وہ آنے والے لیکشن میں عمران خان سے کچھ سیڈز کے اوپر ارجسٹمنٹ کروائیں اور اپنا فیوچر سیکیور کریں کیونکہ اس وقت ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اگر کسی نہ کسی طرف ان کا سیاسی مستقبل ہے تو وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ اگر وہ عمران خان صاحب کو اس پوائنٹ پہ آکا ڈچ کرتے ہیں ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں ان کا ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو عمران خان کی ایک لہر چلی ہوئی ہے عوام چودریوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اور وہ الیکشن میں اس کا بھرکور بدلہ لے گی اور وہ اپنے بائی کے حال دیکھ چکے ہیں چودری شجاعت حسین نے جب عمران خان کے خلاف پولیٹیشن یا پولیٹکس کی تھی تو ان کو عوام نے بہت زیادہ تنقید کا سامنا بنایا تھا اور اب وہ کسی عوامی تقریب میں جائیں تو عوام کا انہیں شدید غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے پاس پلان بھی مجود یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے پاس جائیں اور سیم سیٹ جو وزیر اعلیٰ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہی سیٹ وہ مانگ لیں پی ڈی ایم سے اور وہاں پر جا کے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں یہاں پر ان کے پاس مشکلات بھی ہیں کہ وہ چھے سے سات مہینے تو نکال لیں گے لیکن جب وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں گے تو عوام ان کا کیا حشر کرے گی یہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ویسے بھی پی ڈی ایم میں جانا ان کے لئے احسان نہیں ہے کیونکہ بہت سکت بیان پی ڈی ایم کے خلاف انہوں نے دے رکھے ہوئے ہیں نون لیگ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا بنایا ہوا ہے زرداری کو بنایا ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بنایا ہوا ہے اگر وہ ادھر جاتے ہیں تو عوام ان کے جتنے بھی بیان انہوں نے دیئے ہوئے ہیں وہ نکال نکال کے سوشل میڈیا پر لے کر آئے گی اور ان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا سیاسی مستقبل ہے جو وہ تقریباً بالکل زیرو ہو جائے گا جتنی بھی انہوں نے بیر اپنے ساتھ اکٹھی اس وقت کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری مخالف ہو جائیں اور چہدری پرویز الہی کے پاس ہی پلان سی ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ پیڈی ایم کے پاس جائیں نہ وہ جائیں مران خان صاحب کے پاس وہ جائیں تیسری کسی خلائی مخلوق کے پاس اور وہ خلائی مخلوق ان کو کوئی نہ کوئی اشارہ کرے اور وہ ادھر ہی چلے جائیں اور بعد میں انہی سے اپنا ہی نام لیں لیکن یہ جو تیسرا آپشن ہے یہ ابھی استعمال میں لایا نہیں جا سکتا دیریکٹری طور پر کیونکہ ابھی بلکل نیا نیا ہی سارا سیٹ اپ چینج ہوئے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں تو ابھی کل جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اعلان کیا اسمبلی ڈیزولو کرنے کا تو جب پرویز الہی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو پاس بٹھا کر جنرل باجوا کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی انہوں نے اس بات کا جو عرشت شریف ہمارے صحافی ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا جو بہت زیادہ مقبول ہوا تھا وہاں میں وہ یہ تھا کہ وہ کون تھا تو اس بات کا جواب عمران خان صاحب نے کل دبیل فاز میں دیا کہ وہ جنرل باجوا تھا اور وہ ہی جنرل باجوا تھا اور وہ ہی جنرل باجوا تھا اور اس بات کے اوپر جو پرویز الہی ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں تھے لیکن وہ کل جیسے بھی اپنا غصہ دبا کر عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا غصہ اور ان کی جو چہرے کے فیس امپریشن تھے وہ صاف نظر آ رہا تھا لیکن اب انہوں نے آج اس کو بیان میں جو کل ان کو غصہ تھا آج انہوں نے ان کا اپنے ایک بیان کے اندر عمران خان صاحب تک اپنا پیغام پنچایا اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور ڈریکٹلی طور پر الفاظ یوز کی ہیں اور بڑے اگریشن کے ساتھ بتایا ہے کہ آج کے بعد اگر آپ نے جنرل باجوہ کی خلاف کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ نے ہمیں پاس بٹھا کر نہیں کرنی وہ ہمارے محسین ہیں انہوں نے پی ٹی اے کے اوپر بھی بہت سارے سانات کی ہیں جو ان کو عمران خان صاحب بلا کر بات کو اب مخالف ان کے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور جو ہمارے ہمیشہ سے رہتے ہیں تو آج کے بعد کبھی بھی آپ نے جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا جنرل باجوہ کے اوپر کوئی بھی تنقید کرنی ہو تو پاس آپ نے ہمیں نہیں بٹھانا نہ ہمانے اس تنقید کے امبر اندر شامل کرنے ہیں تو جب یہ بیان عمران خان صاحب تک پہنچا انہوں نے پھوری طور پر چودری پرویز الہی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن چودری پرویز الہی نے ان سے رابطہ کرنے کے لیے فیل وقت انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمران خان صاحب ان کو تنقید کا سامنا بنائیں گے اس بیان کے بعد تو اس بات کے اوپر اپنی بات کو موقف کو آگے پر آنے کے لیے چودری مونس الہی جو کہ چودری پرویز الہی کے بیٹے ہیں وہ عمران خان کے گھر زمان پا رکھ گئے اور انہوں نے جا کر اپنا موقف پیش کی گیا موقف کے مطابق ابھی بھی بات ادھر یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جب کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھرے ہوں گے لیکن بات ادھر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھ صرف یہاں تک ہو کہ جہاں تک صرف ان کا فائدہ ہو لیکن ساتھ یہاں تک نہ ہو کہ ان کے مستقبل میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ خرد جو بھی باتیں چال رہی ہیں پنجاب کی صورتحال صرف یہ ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی اب گورمیٹ ہے وہ تحلیل کی طرف جا رہی ہے لیکن پی ڈی ایم اب کیا کرے وہ اپنے جس طرح کے رانہ سناولہ کے بیان مجود ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف برکے مارتے ہیں یہ یوٹرن کے ماسٹر ہیں یہ کبھی بھی پنجاب سمبلیہ تحلیل نہیں کریں گے اگر یہ کر دیتے ہیں تو ہم فوری طور پر جنرل ایکشن کا اعلان کر دیں گے یہ بیان سوشل میڈیا کو پر مجود ہے لیکن اب وہی پی ڈی ایم اس چیز کا شکار بن چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے تو سمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب اگر وہ طریقے ادم اعتماد کی طرف جاتے ہیں تو عوام اس چیز کو نیگٹیو سمجھے گی اور یہ ایک میسج جائے گا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم الیکشن میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عوام ان کا کیا حال کرے گی اب اس کے اوپر حتمی اعلان کے لیے یا حتمی مشاورت کے لیے شباز شریف نے پون کیا لندن میں نواز شریف کو نواز شریف نے آگے سے ریمارکس یہ پاس کیے کہ آپ تمام کی تمام پی ڈی ایم پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور ان سے ایک مشاورتی اجلاس طلب کریں اور دیکھیں اور ان کا بیان موقف لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ فیصلے کریں کیونکہ ابھی جو ہم حکومت چلا رہے ہیں وہ اکیلی پاکستان مسلم اکی نون کی نہیں ہے وہ ایک پیڈی ایم کی گورنمیٹ ہے اس لیے آپ مجھ سے اکیلے میں فیصلے نہ لیں آپ پوری کے پوری پیڈی ایم سے مشاورت اجلاس طلب کریں اور مشاورت کر کے اب معاملات پپل پارٹی کے آصف علی زرداری ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے شباز شریف سے اور پھر شباز شریف نے ان کے موقف کو آگے براتے ہوئے ملاقات کی ہے چہدری شجاعت سے اور چہدری شجاعت سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے اس چیز کا اندیہ دیا ہے کہ آپ اگر پیڈیاں میں آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں اس ملاقات کے اندر چہدری شجاعت کے بیٹے سالحے مجود تھے انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ اگر چہدری پرویز الہی اپنا سوفٹری اپ ڈیٹ کر کے پیڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور سوفٹری اپ ڈیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے جو بھی انہوں نے پیچھے بیان دیئے تھے خلاف بیان دیئے تھے پیڈی ایم کے اور چہدری شجاعت کو چھوڑ کر عمران خان صاحب کے ساتھ گئے تھے وہ پہلے کوئی پریس کانفرنس کریں اور اپنی اس گلتی کے اوپر پشیمانی کا اظہار کریں اور اس کے بعد ہم ان کو قبول کرنے کے قبول بھی کریں گے اور اپنے ساتھ گورنمنٹ کا حصہ بھی بنائیں اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پاکستان زندہ بار